دوستو میگا موٹیفیشن میں محسوم کمار پھر سے آپ لوگوں کا سواگت ہے دوستو آج ہر انسان اپنے جیون میں کامیاب ہونا چاہتا ہے ہر انسان اپنے جیون میں کچھ نہ کچھ بہتر کرنا چاہتا ہے لیکن جو انسان اپنے جیون میں بہتر نہیں کر پاتے ہیں ان کے جیون میں بہت سارے بہانے ہوتے ہیں بہت سارے excuses ہوتے ہیں کہ میں اس وجہ سے نہیں کر پایا میں اس وجہ سے نہیں کر پایا لیکن کچھ انسان اپنے جیون میں ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ایکس کیوجز کو سائیڈ رکھ کے اپنے جیون میں بہت ساری اکاراتمک سوچ کے ساتھ سکاراتمک سوچ کے ساتھ اپنے جیون میں آگے بڑھے اور بہت سارے نام کو کمائے ہیں میں آپ کو انہی میں سے ایک بہترین انسان کے بارے میں بتانے جارہا ہوں جس انسان کے پاس ہجار بہانے ہونے چاہیے تھے اپنے جیون میں لیکن انہوں نے اپنے بہانے کو نجر انداج کر کے اپنے جیون میں ایک ریجن بنایا اور اپنے جیون میں بہت کچھ کر گئے اور دوگوں کے لیے مشال بن گئے یہ میں آج بتانے والا ہوں نیک ویوجک کی یہ انسان چار دسمبر انیشو پیراسی کوسٹلیا میں جن میں نیک کے نہ دو ہاتھ تھے نہ دونوں ٹانگے بس دو چھوٹے چھوٹے سے پیڑ جن میں سے ایک میں مات دو اونگلیاں ہی تھی ایسے بچے کا جیون کیسا ہوگا یہ آپ سویم کلپ نہ کر سکتے ہیں مانسک ایوام بھاتمک اسطر پر کتنا سنگھرس کرنا پڑا ہوگا نیکو ساید ہم ایوام آپ اس کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے اسکول میں پرارم میں ساتھیوں کی حسی مجا کا سکار ہونے پر وہ بہت ہتاس ہو گئے ایوام آٹھ ورس کی عمر میں آدمتیا کا بھی پریاس کیا لیکن اسفل رہے بعد میں ماتا پتا کے پیار ایوام سنے سے اس نے ایک ایسا آتمسواس جاگریت ہوا کہ انہوں نے سوچا کی ان کے دوارہ پرات کی گئی اپلت دیاں ان کے جیسے ان نسکتو ڈس ایبلڈ کے لیے پرنہ سروت بن سکتی ہے دھیرے دھیرے نیک بینہ ہاتھ ایبلڈ ٹانگوں کے کئی شامان ویقتی جیسے کار کرنے لگ گئے بائیں پیڑ کی امولیاں میں پین پکر کر لکھنے لگ گئے کیمپیوٹر پر تیتالی سبت پرتی منک کی گتی سے وے ٹائپ بھی کرنے لگ گئے اپنے بال بنانا بروش کرنا فون کرنا شیو کرنا تیرنا سکائی ڈرائیونگ جیسے کار اپنی نسکلتا کے وابزود نیک نے کرنا پرارم کر دیا لیکن سیکنڈری سکول میں نیک کو رنکونڈ اسٹیٹ ہائی سکول کینلس لینڈ کا کیاپٹن چنا گیا ایکیش ورش کی عمر میں انہوں نے اکاؤنٹین سی ایوم فائننس این پلاننگ میں دول میزر کے ساتھ اصناتک کی اپادی حاصل کی آج بھی ایک موٹیویشنل سپیکر کی طرح نشکت ایوم شامان لوگوں کو فرق سے سان سے جینے کا حوصلہ دے رہے ہیں لاکھوں لوگوں کو اپنے بھاشن سے مگنگرست کر چکے ہیں ایوم سبھی کے لیے ایک شاندار جیون پریڑنا کے انوٹھے شروعت ہیں دوستو آج ہر انسان کے پاس بہت بہانے رہتے ہیں ہجاروں بہانے ہوتے ہیں ان کی ناکامیابی کا لیکن ایسے سب انسان کے پاس ایک ہی بہانہ ہوتا ہے کامیاب ہونے کا دوستو اگر آپ بھی اپنے جیون میں کسی کے لیے ایک پریڑنا شروعت بننا چاہتے ہو اگر آپ بھی اپنے جیون میں کسی لوگوں کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو فالو کریں لوگ آپ کے انسپیرشنل بنیں تو آپ کو وہ کرنا پڑے گا جنہوں نے کئی سوچا ہی نہیں ہو ایسے لئے اپنے جیون میں اگر آپ سچ میں کچھ بہتر کرنا چاہتے ہو تو اپنے جیون میں ہجار بہانے کے جگہ ایک بہانہ بناو ایک ڈیشنز بناو کہ میں کر سکتا ہوں تب ہی آپ اپنے جیون میں کامیاب ہو سکتے ہو دوستو اگر یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں کے ساتھ جرور شیئر کرنا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا کیونکہ میری سینل پر موٹیویشنل ویڈیو سمیت میں آتی رہے گی تھانکیو